بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تاریخ پندران جنوری سن دو ہزار بائس بروز ہفتہ آج کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوا عیشہ اگر آپ دنیا کے حالات و واقعات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے پہل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہمارا نوٹفکیشن مصول ہو سکے بڑھتے ہیں خبرنامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر مسلسل دوسرے روز ملک کے کئی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے باعث شہریوں کو خوف و حراس پھیل گیا بزدار مسلسل دوسرے روز ملک کے کئی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے باعث شہریوں کو خوف و حراس پھیل گیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ملک کے بڑے حصے میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد آج بروس ہفتہ کو بلوچستان کے بیکیں علاقے زلزلے سے لرز گئے بلوچستان کے زلہ حضدار اور گرد نوا کے دیگر علاقوں میں زلزلے کے شدید چھٹکوں نے لوگوں میں خوف و حراس پلا دیا زلزلے کی شدت زیادہ محسوس ہونے پر لوگ خوف صدا ہو کر امارتوں سے باہر نکل آئے آخری تلاعات تک زلزلے کی باعث کسی جانی یا مالی نقصان کا واقعہ سامنے نہیں آیا واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد، خیب پختون خواہ، آزاد کشمیر اور گلگت پلدستان میں پانچ اشار یا چھ شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا زلزلے کے جھٹکے پروسی ملک افغانستان میں بھی محسوس کیے گئے تھے ویرات کولی نے ٹیسٹ کے قدمی کپتانی کو خیر بات کے دیا تیندیس سالہ ویرات کولی نے ٹیسٹ کرکٹ مل ملکی ٹیم کی قیادت چھوڑنے کا اعلان ٹیوٹر پر جاری کردا اپنے ایک بیان میں کیا کولی اور ان کی ٹیم نے جنوبی افریقی ٹیم کے خلاف جمعہ چودہ جنوری کو سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میچ میں امپائر کے فیصلے کے خلاف نظر سانی یا ڈی آر ایس کے تحت فیصلہ تبدیل ہونے پر شدید بھرمی کا اظہار کیا تھا کلانیوں کی اتجاج اور اعتراضات نے میچ کے دوران ایک تنازہ کھڑا کر دیا تھا جسے حیران کن خیال کیا گیا اس رویے کو بھارتی اور دوسرے ممالکے کی کرت نے افسوس ناک اور مایوس کن قرار دیا پاکستان سے شکست پر ویرات کولی کی نو ماہ کی بچی کو ریپ کی دھمکی دی گی نوبی افریقہ کے دورے پر گئی بھارتی کی کرٹیم تین میچوں پر مشتمل ٹیسٹ سیریز میں سے ایک میچ جیتنے میں کامیاب رہی لیکن وہ اگلی دونوں میچز میس بان ٹیم سے ہار گئی آج کے خبران میں میں اتنا ہی مزید قبروں کے لیے دیکھتے رہیے گا ای ایپ نیوز ورلڈ اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ